اسلام علیکم یہ دنیا کی سب سے خوبصورت لیک ہے لگتا ہے یہ ایلینز کی دنیا سے یہاں ہماری دنیا میں آئی ہے یہ یینو سٹون نیشنل پارک میں ہے یہ لیک بہت سے گائزرز اپنے اندر رکھتی ہے اگر ہم اس لیک کی بات کریں تو اسے اگر ہم ڈرون کے ذریعے دیکھیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایک جگہ پہ بہت سے پونٹس اکتھے بنے ہوئے ہیں ان کے درمیان واک وے ہے اور وہ آپس میں مل کے ایک نیو لیک کا ویو دے رہے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹے پونٹس نظر آ رہے ہیں انہیں ہی گیزرز کا نام دیا گیا ہے کچھ گیزرز تو اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ پیسمیٹک ویو دیتے ہیں اس لیک کو اگر ہم نسدیک سے دیکھیں تو یہ کچھ ایسا ویو دیتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وارٹر کلر سے یہ بنا ہوا کوئی آرکیٹک سٹرکچر ہے یا ماربلنگ کی گئی ہے لیکن در حقیقت یہ لیک میں موجود پانی کے اپنے ہی کلرز ہیں یہ بریٹیش کولمبیا کینیڈا میں موجود سپورٹٹ لیک کے نام سے مشہور ہے یہ بلکل پون کا ڈوٹڈ بوڈی جیسا ہے اسے دیکھنے کے بعد اس کی میسٹیریسٹی سے باہر آنا بلکل ناممکن ہو جاتا ہے یہ لیک سمر سیزن میں اپنی ناقابلی یقین ٹرانسفورمیشن کی وجہ سے فیمس ہے اس لیک میں ڈیفرنٹ ہندرز کے سپورٹس سمرز میں بن جاتے ہیں جب پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور پانی جو ہے بلکل پول کا ڈوٹڈ ڈیزائنز کی ایمیج شو کرتا ہے یہ لیک صرف اپنی ظاہری اٹریکسچن کی وجہ سے ہی توجہ کا مرکز نہیں بنی ہوئی بلکہ یہ وہاں کے لوگوں کے لئے ہسٹوریکلی اور سپیرچولی بھی بہت اہمیت کا باعث ہے یہ وارٹر لیک سمرکمائن بیلی میں موجود اوکنگن گراس لینڈز کے جنوب میں واقع ہے جو بریٹیش کولمبیا کا پروٹیکٹڈ ایریا بھی ہے اسے کچھ ایریاز میں اسورسس کا نام بھی دیا گیا ہے یہ یو ایس بورڈر کے کافی زیادہ نستیق ہیں یہ تقریباً ہاف میل لمبی اور دو سو یارڈز چوڑی ہے اس لیک کی سلینٹی بہت زیادہ ہے اور اس سلینٹی کی زیادہ ہونے کی بیسیک ریزن اس میں موجود کنسنٹریٹیڈ منڈرز کی موجودگی ہے اور بہت زیادہ گرم مہینوں میں جب پانی لیک سرفیس سے ایوپوریٹ ہوتا ہے تو وارٹر لیول کم ہونے کی وجہ سے یہی منڈرز لیک کی سرفیس کے ٹوپ پر آ جاتے ہیں اور ایک خاص کیمیکل بیلنس کی وجہ سے لیک میں پولکا ڈورز ظاہر ہونے لگتے ہیں اس لیک میں میدینیشیم سنفیٹ کیلشیم اور سوڈیم فاسفیٹ بہت زیادہ مقدار میں ہیں ان کے علاوہ اور بھی آٹھ مختلف منڈرلز اس لیک میں موجود ہیں جو بہت کم مقدار میں ہیں فور ایکسیمپل سیلور اور ٹائٹینیم انہیں کیمیکلز کی موجودکی کی وجہ سے تھرورو آٹھ تہیئر اس لیک میں مختلف کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں دس کی وجہ سے سمر میں مگنیشیم سلفیٹ ٹریسٹلائز ہو جاتا ہے اور یہی مگنیشیم سلفیٹ اس لیک کے اندر سپورٹ کلرنگ کی بیسک وجہ ہے باقی کے منڈرلز ان سپورٹیٹ کے درمیان ووک ویس پر موجود ہوتے ہیں یہ لیک آج سے تقریباً تین ہزار سال پرانی ہے اور یہ تب سے اوکانگن ٹرائب کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا باعث ہے سپورٹیٹ لیک کو بہت سالوں تک میسٹیریس پلیس اور میجیکل پلیس کنسیڈر کیا جاتا رہا وہ لوگ اس کے قریب آنے سے ڈڑتے تھے انٹریسٹنگ فیکٹر بتاتی چلوں کہ اس لیکے ہر سپورٹ میں ایک خاص پاور ہے جو کسی خاص سپیسیفک میڈیکلی ڈیزیز کے لیے یوز ہوتی ہے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر سپورٹ میں ڈیفرینٹ بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ میڈیسنز کے طور پر کیا جا سکتا ہے وہاں پہ لوگ سینگرو سالوں تک ان سپورٹ کو اپنی مختلف بیماریوں کے کیور کے لیے یوز کرتے رہے ہیں وہاں پہ نہاتے رہے ہیں لیکن آج کے لئے وہاں پہ اس چیز پہ پبندی لگ گئی ہے اگر آر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو لیٹ جولائی میں اس لیک کو وزٹ ضرور کریں کیونکہ وہ بیسٹ رپیڈیڈ ہے ایویپوریشن کا اور سپورٹیڈ کی اپیرنس کا جی میورز کیسے لگا آپ کو آج کا ٹوپیک لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ موسیقی